بلکل تاریخ کے بدترین حالات کا شکار آٹو موبائل انڈسٹری نے وفاقی بجڈ میں حکومت سے ریلیف کے لیے امیدیں لگا لی ہیں اور بڑا مطالبہ آٹو موبائل انڈسٹری کی جانب سے موٹر کارڈ ڈیلر اسوسیشن کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹیکسیز ہیں ان کا خاتمہ کیا جا اور یہاں پر گاڑیوں کے جو سپیر پارٹس ہیں باہر سے ایمپورٹ کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے اور یہی پر تمام جو گاڑیوں کے حوالے سے جو بڑی کمپنیاں ہیں انہیں پر بند بنایا جائے کہ وہ یہی پر اپنے پلانٹس لگائیں تو اس حوالے سے تمام مطالبات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری تاریخ صاحب جو جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہے کارڈ ڈیلر اسوسیشن کے حوالے سے سر کیا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں حکومت سے اور کیا امید کرتے ہیں کس کس چیزوں میں ریلیف دی جائے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کرتا جلوں کہ جو بھی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے حکومت پاکستان کا اس میں سیونڈی فائی پرسن تین سال کے بعد پارس پاکستان میں تیار کرنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں یہ شرط لازمی ہوتی ہے گورنمنٹ کی جو پچھلی گورنمنٹی آئیں کسی گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی جو ہمارا سارا امپورٹ آتا ہے مال ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں ٹیکسیز بھی زیادہ دینا پڑتا اور ڈالر بھی جاتا ہے تو اب اب بھی حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ب مائلاز ہے ان کو فالو کریں اور ان کمپنی کو پبند کریں کہ وہ یہاں پہ مٹریل یہاں پہ تیار کریں اچھا کون کون سے ٹیکسیز ہیں سر بتائی گا کہ جن کے خاتمے کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ان ٹیکسیز کی حوالے سے چھوٹ دے دی جائے اور کون سی گاڑی ہے جس کو امپورٹ کرنے کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ بجڑ میں جو ہے ریلیف ملنی چاہیے تاکہ عام لوگوں کے پاس بھی ایک محفوظ گاڑی ایک سستی گاڑی ہے وہ پہن سکیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم عام آدمی کی بات کریں تو ہزار سی سی ساڑھے چھ سو سی سی گاڑی اور تیرہ سو سی گاڑی تک یہ امپورٹ کی جازت دیں چاہے بڑی گاڑی کو نہیں دیتے تو چھوٹی گاڑی کو دیں تاکہ عام لوگوں کو سواری میں اثر ہو سکے اور ان کا جو اپنے یہاں پہ گاڑیں تیار کرتے ہیں ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکے ریٹ کے حوالے سے تو یہ وہ اس پہ آپ جو لگاتے ہیں آپ کا وہ سی وی ٹی اس پہ کمی کی جائے تاکہ کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا اور اور اس میں ریبیٹ بھی دیا جائے آج بلکل آہ کار ڈیلر اسوسیشن کی جانب سے جنوب پنجاب کی جانب سے بجٹ میں بڑا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جو کیپیٹل ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس کو ایک خاتمے کے حوالے سے بھی حکومت اعلان کرے اور آہ جو گاڑیاں جو مہنگی ترین ہو چکی ہیں آہ جو غریب لوگوں کی متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دور ہو چکی ہیں تاکہ وہ بھی خرید سکیں اس حوالے سے جو آہ ہزار سی سی گاڑی ہے چودہ سو سی 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 سولہ سو سی سی گاڑی ہیں ان کے حوالے سے بھی امپورٹ کی حکومت اجازت دے اور اس کے امپورٹ کے حوالے سے بھی ریلیف رام کرے تاکہ جو آہ آٹو موبائل انڈرسٹی تاریخ کے بدترین بوران کا شکار ہے اس بوران سے نکل سکے اور سستی گاڑی لوگوں کو میحسر آسکے جی